مہیں رمضان شریف ایسی ہی ایک دعوت کا اتمام چوبیس رمضان المبارک کی رات کو بعد نماز تراوی لاجپت نگر مردباد میں حضرت پہلوان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ مزجد میں کیا گیا جس میں کسی کو خاص طور سے مدون نہیں کیا گیا تھا بلکہ جو حضرات اس مسجد میں باجمات نماز تراوی ادا کرتے ہیں یا تراوی کی نماز پڑھنے کے لیے اچانک آ جاتے ہیں انہی کے لیے محلے کے کچھ متعواز مزاج اہل خیر و اہل دل حضرات نے نماز تراوی کے بعد اسپیشل نہاری تندوری روٹی اور لذیذ حلوے کا اتمام کیا تھا نماز مکمل ہونے کے بعد اس مسجد کے پیش امام و خطیب آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر اور آستانِ آلیہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی سابری نے اچانک اعلان کیا کہ سبھی نمازی اپنی جگہ بیٹھے رہیں آپ کے لئے دسترخوان لگایا جا رہا ہے اعتقاف کی نیت کر لیں اور بس دیکھتے ہی دیکھتے دسترخوان سچ گیا اس بارے میں جب حافظ افتخار حسین چشتی سابری سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا بتائیں رمضان المقدس کی برطتے ہیں یہ کہ ہمارا محلہ لاجبت نگر یہاں کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور اس سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ اعتمام کیا جائے تو یہ رمضان کی سلسلے میں یہ اعتمام کیا گیا تھا اور یہ سبھی کی طرف سے تھا یعنی کہ حضرت بیلوان صاحب رحمت اللہ علیہ لاجبت نگر مسجد کی طرف سے یہ سب اعتمام کیا تھا نمازیوں کے لئے عید الفطر کا توہار انقریب ہے کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پر عوام سے ابن و امان کو لے کر پیار محبت اور بھائی چارے کے قیام کو لے کر عید الفطر فطر جو ہے ہمارے یہاں رمضان و مبارک کے تیسے روزہ رکھتے ہیں اس کام شکرانہ آدھا کرنے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے ہندو الحیل کے ایک بھی دعا ہے میری سبی سے یہ اپیل ہے ہندو مسلمان صحیح سبی سے کہ جتنے بھی دعا رہے ہیں عید الفطر اور جو ہندو کی دعا رہے ہیں ہم آپس میں بھائی چارہ کر کے ایک ساتھ بھی کر خوشی سے منائیں اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے مینے اور ایک دوسرے سے ہم ایک دوسری کی ہمدر پڑھتے ہیں اس دوران نوجوان ایکسپورٹر ندیم احمد انساری نوجوان سماجی و ملی خدمتگار سحیل الدین چان سید اکرام علی سابری سید ناثر علی ساجد نبی خان حافظ مسود عالم چشتی حافظ فضل حق سابری عزمی حسین الشفی زاہد علی شہباد عالم قدوسی حاجی محمد علیاس حاجی محمد عاظم حاجی محمد عبداللہ حاجی محمد اثر محمد آصف شمسی الحاج ذکر الرحمان شمسی حافظ محمد موین حافظ محمد التمش نور الاسلام قدوسی وغیرہ سمیت کافی تعداد میں فرزندان اسلام موجود رہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس انوکھی مگر پر لطف دعوت سے ایک دن قبل تئیس رمضان المبارک کو آستانِ آلیہ حضرت پہلوان صاحب رحمت اللہ علیہ پر ہی حضرت قدب عالم رحمت اللہ علیہ کی مہانہ محفل قل شریف کے موقع پر روزہ افطار اور قدوسی لنگر کا بھی یہ تمام کیا گیا تھا اس کے علاوہ ماہ رمضان میں ہر جمعیرات کو بھی درگاہ حادہ پر قل شریف و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے مہانہ 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 م